انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر بی بی سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاف دینا کیسا ہے اور بی بی کے حیث سے فارغ ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہی اس سے صحبت کر لینا کیسا ہے جب زوجہ حیث سے فارغ ہوتی ہے نا تو اس وقت نماز کا جب تک مکمل ٹائم نہیں گزر جاتا اس سے امبیسٹری جائز نہیں ہے کیونکہ امکان اس بات کا بھارال ہوتا ہے کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو جائے اس لئے غسل کرنے کا انتظار کریں غسل کر لیں تاکہ طہارت کا اس کے حکم لگ جائے اس کے بعد زوجہ کے پاس جانا جائز ہے باقی یہ کہ زوجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاف دینا کیسا ہے طلاف دینا تو اب غزل حلال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاف لگتی ہے تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے حرام تو نہیں ہے یہ عمل لیکن اللہ کے لیے کے نظر میں پسندیدہ کام بھی نہیں ہے تو وہ کام کرنا چاہیے جو اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا دماد اس کو طلاق دے دے تو آپ دل پہ کیسے آرے چلیں گے آپ کی بہن کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا بہن ہوئی اس کو طلاق دے دے تو آپ کے دل پہ کیسے آرے چلیں گے تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ مروت کی باتیں ہوتی ہیں تو خاص طور پر جب ایسی عورت کو آپ طلاق دیں گے تو بیچاری ڈبل غم میں جائے گی ایک تو غم اس کو اولاد نہ ہونے کا دوسرا علیہ بھی شوہر سے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری شادی کا آپشن دیا ہے مرد کو ات کے پاس تو یہ آپشن ہے اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہیں وہ ایک اور شادی کر لیں تو آپ ایک اور شادی کریں اس کو طلاق نہ دیں میرا مشورہ یہ